جنب ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے سکوٹ کے اعلان کے لیے مشاورت مکمل ہو گئی ہے فٹنس مسائل کا جو سامنا کرنے والے کھلانی ہیں ان کے متبادل ناموں پر غور کیا جا رہا ہے سوہیل اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے پاکستان میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے فٹنس مسائل کا جو شکار ہے ان کی ریپلیسمنٹ کونسی آ رہی ہے پیشیا کپ میں تو پاکستان ٹیم کا سفر قتم ہو گیا تھا اب اگلی منزل پاکستان کا بھارت میں ہونے والا ورلڈ کپ ہے اور اس حوالے سے فلکتے تدائی مشاورت جو ہے وہ مکمل لکھی گئی ہے کپتان بابر آزم اور سیلیکشن کمیٹی نے اور اس سے تدائی مشاورت کے بعد کپتان بابر آزم اور چیف ٹیمیرمان بھار کی چیئرمنٹ زکار شرف سے ملاقات ہو گی اور اس کے بعد زکار شرف کی منظوری کے بعد قومی سپاڈ کا اعلان کیا جائے گا پندرہ رکنی یہ سپاڈ ہوگا اور آج صرف یہاں پر ہماری جب ان کی کلوبوں میں ویرس میں گفتگو ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تک کہ وہ خواہش ماند ہیں اور وہ کریں گے بیر سابر کپتان وہ سابر فکر کے ساتھ بول آزم کے بعد بتائیے یہ بولرز کی تو فٹنس ہم دیکھ رہے تھے کیا بیٹسمنز میں بھی کوئی فٹنس مسائل ہیں کیونکہ امام الحق کو بھی ڈراب کیا گیا تھا امام الحق کی اتنی وری والی پرابلم لی تھی تو اسی دن ٹرینی کے دوران سٹیم گوا تھا سٹرین پڑا تھا ان کی کمر میں اس کا علاوہ صرف پرابلم ہے فاس بولٹس کے روز میں ان میں سے بھی ایک نسیم شاہ ایسے ہیں جن کے بارے میں خدسہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ والکم میں شخصت نہیں کر سکے یہ انگلینڈ سے جو ان کی رپورٹس بیٹی گئیں تھی وہ ان کی معانہ رپورٹ جو ہے وہ پاکستان کرک رپورٹس کو محصول ہونا ہے تو ابھی مشاورت ہو رہی ہے اور حتمی طور پر اعلان کیا جائے گا کہ پاکستانی ٹیم کون سے پلیئرز اس میں سیلیکٹ کیے گئے ہیں ورلڈ کپ کے لیے انتہائی عام ٹورنمنٹ سب کی نظریں ورلڈ کپ پر ہی ہیں اس وقت اور امید بھی ماری ہے کہ پاکستان یہ ورلڈ کپ ٹروفی جیت کرائے موسیقی